ایدار ایدار امان اوکر ایدار 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 سوگی کوسر ایدار 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 ای مظلوم خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی طاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اسی مبارک بات کے زمن میں آج جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہم نے اس سلسلے میں علماء اہل سنت علماء شیعہ کے نظریات جاننے کی کوشش کی کہ ولادت مولا کائنات کے سلسلے میں علماء اسلام کیا فرماتے ہیں اسی سلسلے میں ہماری نظر ایک کلپ جو مولانا مفتی تاریخ صاحب کی ہے اس پر پڑی آئیے ناظرین اکرام پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی محمد علیہ السلام سے محمد علیہ السلام سے ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کے سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مال لیں گے کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے ہم آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولانا مفتی تاریخ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں جو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ مولانا اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں آپ نے غور کیا ملاحظہ کیا دیکھا کہ مولانا کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی سنت کوئی روایت اور کوئی ایسی بات معتبر نہیں ملتی ہے جس میں یہ کہا جائے کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور اگر کسی کو مستند اور روایتیں مل جائیں یا اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی معتبر روایت ملے تو وہ ضرور ہمیں پیش کرے تاکہ ہم اس کو قبول کر سکیں میں بغیر کسی مقدمے اور بغیر کسی تنز کے اور بغیر کسی تانو تشنے کے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا یہاں پر کہ مولانا کوئی اس سلسلے میں نالج نہیں ہے یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ مفتی صاحب نے یہاں پر تاثب سے کام لیا ہے ہاں جائے افسوس ہے کہ ایک بہت بڑا چہرہ عالم اسلام میں پہچانے جانے والا چہرہ اس سوال کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی سند اور ہمیں کوئی روایت نہیں ملی ہے لیکن وہیں پر ایک گنجائی بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو اس سلسلے میں معتبر سند اور معتبر روایتیں ملیں تو وہ ضرور ہم سے بتا سکتا ہے تو آئیے انہی تشنا سوالوں کے جواب کے لیے میں کچھ سند اور کچھ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو علماء اہل سنت کی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں ہیں علماء اہل سنت میں سے ابو عبداللہ ابن عبداللہ حاکم نشاپوری جن کی کتاب ہے المستدرق علس صحیعین جس میں انہوں نے اس کی تیسری جلد میں اور صفحہ نمبر پانسو پچاس پر لکھا ہے کہ متواتر روایات کے ساتھ یہ بات نقل ہوئی ہے کہ فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ میں تشریف لے گئی ہیں اور ان کے بطن مبارک سے حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب کرم اللہ وحج کی ولادت ہوئی ہے اسی سلسلے میں دوسرا بڑا نام جو علماء اہل سنت میں معتبر ترین نام ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے اپنی کتاب ازالت الخفاء ان خلافت الخلفاء میں اس کی چوتھی جلد میں آپ کہتے ہیں کہ تیس آم الفیل تیرہ رجب جمعہ کے دن حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں رونما ہوئی اور اسی سلسلے میں ایک اور نام جن کا نام لیا جاتا ہے شہاب الدین سید محمد محمود آلوسی جو صاحبِ تفسیرِ آلوسی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں بلکہ انہوں نے قصیدِ اینیہ کی شہرہ میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور اس سلسلے میں متواتر احادیث اور روایات ہمارے سامنے ملتی ہیں اور یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات اتنی مشہور ہے کہ علماء اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے فریقین نے اس کو مشہور مانا ہے اور کہ مولا کائنات کی خصوصی فضیلت ہے کہ آپ کو خدواندِ عالم نے یہ شرف بخشا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو اسی سلسلے میں ایک اور بڑا نام جنہیں کہا جاتا ہے نور الدینِ علی ابن محمدِ مکھی انہوں نے اپنی کتاب اس کتاب کی پہلی جلد میں اور صفحہ نمبر ایک سو اکتر ون سیونٹی ون پر لکھا ہے سند مغازلی کے ساتھ کہ جو امامِ سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ یعنی مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی ولادتِ باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس میں ایک بڑا نام جو جنابِ سبت جوزی کے نام سے ہے انہوں نے اپنی کتاب تذکرات الخواس میں اس بات کو لکھا ہے صفحہ نمبر بیس پر یہ پوری بات ان کی موجود ہے کہ جنابِ فاطمہ بنتِ اسد توافِ خانہ کعبہ میں مشغول تھیں آپ پہ وہ کیفیت تاری ہوئی کہ آپ کو دردِ زے یا دردِ زائمان جیسے کہا جاتا ہے وہ آپ کو ہوا اور اسی اسنا میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں اور مولا کائنات حضرتِ علی بن عبی طالیب علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی اسی سلسلے میں ایک اور بڑا نام ہے جن کو کہا جاتا ہے جو اپنی مشہور کتاب بہل سنت کی مشہور کتاب ہے مروج الزہب اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر تین سو تیرہ پر رقم تراز ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی حضرتِ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی حافظِ گنجیِ شافعی جنہوں نے اپنی کتاب کفایتُ تالب فی مناقبِ حضرتِ علی بن عبی طالب میں لکھا ہے صفحہ نمبر چار سو سات پر کہ حضرتِ علی بن عبی طالب کی ولادت تیس آم الفیل تیرہ رجب جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں ہوئی اور اسی سلسلے میں میں ایک اور نام پیش کی دیتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ ہے برحان الدینِ حلبی جنہوں نے اپنی کتاب السیرتُ الحلبیہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چھبیس پر لکھا ہے کہ جس وقت رسولِ خدا کا سند تیز برس تھا اس وقت مولاِ کائنات کی ولادت یعنی حضرتِ علی کی ولادت خانہِ کعبہ میں ہوئی حافظ حکیم زہیر احمدِ سہسوانی ہے جنہوں نے اپنی کتاب زہیرُ البشر میں لکھا ہے کہ حضرتِ علی بن عبی طالب کی ولادت اس طرح سے واقع ہوئی کہ فاطمہ بنتِ عصد خانہِ کعبہ کے نزدیک تھی اچانک دیوارِ کعبہ شخ ہوئی اور آپ خانہِ کعبہ میں تشریف لے گئیں اور پھر ولادت کے مراحل انجام پائے اسی طرح سے دوسرا بڑا نام ہے اللامہ حسن ابن امان اللہ عظیم آبادی جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں عظیم آباد سے ان کی کتاب ہے تجہیس الجیش انہوں نے اپنی کتاب میں وہ پوری روایت جو سب سے بڑی اور معتبر روایت جو ہمارے علماء شیعہ نے بھی نقل کی ہے اس روایت کو کہا جاتا ہے روایتِ قنعب جس میں پورا ماجرہ اور قصہ ولادتِ امیر المومینین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے اس روایت کو بے اینہی نقل کیا ہے یعنی اس میں دیوار کے شخص ہونے کا واقعہ بھی موجود ہے اور تیسرا بڑا نام کہ جو ہمارے یہاں پر لیا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر محمد شاہ قادری لاہوری آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے مصباح المقربین اس میں آپ نے لکھا ہے کہ فاطمہ بنتِ اسد تواف خانہ کعبہ میں مشغول تھی اور اسی وقت آپ کو دردیزے دردیزائے مان ہوا اور دیوار کعبہ شخ ہوئی آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں اور جنابی امیر المومینین علیہ السلام کی ولادت کے مراحل انجام پائے تو ناظرین اکرام یہی سے انہی حوالجات کی اختتام پر آپ سے ودا لیتا ہوں قابل غور اور تعمل کی بات ہے کہ اب آپ خود غور کیجئے ان حوالجات پر کہ جنابی امیر المومینین علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کسی ایک یا دو یا دس روایتوں نے نقل کیا ہے بلکہ سو سے زیادہ کتابیں موجود ہیں جنہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے جس میں سے کچھ کے حوالے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی والسلام علیکم ورحمت اللہ